دوستو ڈامل سلحک مہر کی ناکسان ہے والی پیچھوٹ میں آپ لوگوں کو دکھا ہے چاہے گا کہ آخر کارچے وہ ویسا کو بلاتی ہے زوبی کی ماہ سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ دیکھو بیٹا میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو معاملات چلیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے زوبی آپ کے ساتھ نفرت کرتی ہوگی آپ کو ٹھیک صحیح تھے کہ سمون نہیں دیتی ہوگی لیکن بیٹا آپ نے ایڈیسٹ کرنے ہے ہر چیز کو اور پلیس میں نہیں چاہتی کہ زوبی کا گھر برباد ہو ویسا کہتی ہے کہ اس نے میرے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا اسے میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں ہے لیکن ہر میں پھر بھی اپنے آپ کو جیس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اب زوبی نے وکار کے ساتھ ساتھی کر لیا تو مجھے کوئی دکھ اور کوئی اتراز نہیں ہے لیکن پلیس اسے بھی سوچنا چاہیے اسے بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیں گے کہ وہ کیا کیوچ کاری ہے میرے بارے میں کیونکہ میں کبھی بھی اس کے بارے میں غلط نہیں سوچتی میں کبھی بھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچتی تو اسے بھی میرے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے تو شہاں پر سوچنے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے زوبی کے ماں اسے کہتی کہ بس آپ کو جو بات میں نے کہنی تھی کہتی آپ پلیس ان چیزوں کو دیکھیں ان چیزوں کو سوچیں اور اپنے آپ کو اڈیس کرنے کی کوشش کریں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر چیز فاقت آنے پر ٹھیک ہو جائے گی تو فوراں ویسا کہتی کہ وہ تو بات کی بات ہے دیکھی جائے گی لیکن اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا اس وقت معاملات جب وہ اور بھی ساتھ خراب ہو رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بات کریں اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو ان اس کے لئے بھی مستق کھڑا ہو سکتا ہے دوسری طفل آپ کو کیوں بھی دیکھیں تو اگر آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے زوبی کے سادت سے کہتا ہے کہ تم گھر سے بہر چاہتی ہو تمہیں کوئی تھوڑا سب یہ احساس ہے تم کیا کرنا چاہتی ہو ان چیزوں کو اب دیکھیں تو صحیح آگے سے زوبی کہتی کہ تم میری کوئی بات مانتے ہو جو میں آپ کی بات مانوں گی جب تم میری کوئی بات نہیں ماننا چاہتے تو میں بھی آپ کی بات نہیں مان سکتی بس میں نے ڈیسائیڈ کر لی کہ جب تم مجھ اپنے ساتھ ایسے نہیں رکھو گے میری بات نہیں مانوں گے تو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی یہ بات جب یہاں پر فوراً اوقات سنتا ہے تو صحبی کو چاپتے اور کہتا ہے کہ ٹھیک اگر تم یہاں سے جانا چاہتی تو جا سکتی ہو لیکن جو کچھ تمہارے دماغ کے اندر چل رہے ایسا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا صحبی کہتی کہ میری دماغ کے اندر کچھ بھی نہیں چاہ رہا چل تو تمہارے دماغ کے اندر آئے تم نے وعدے کیے تھے مجھے بات نہیں کہی تھی کہ ہر صورت میں آپ کی بات پوری ہوگی لیکن تم نے کیا کیا ہے کیا کچھ پورا کیا ہے میرے لئے کچھ بھی نہیں کیا خیر مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی اگر ویسا اس گھر میں رہی میں اس ہر صورت میں اس گھر سے نکال کر رہوں گی شکریہ